اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگم دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمنا کو قبول فرمائے پیر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ بتانے والے ہیں جو بہت ہی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ازان کے بعد صرف پانچ مرتبہ ایک مبارک اور ببرکت نام پڑھنے سے آپ کی جو بھی دعا ہوگی آپ کی جو بھی تمنا ہوگی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں قبول کامیابی عطا فرمائے گا پیر دوستو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تھوڑی سے بھی اسکیب نہیں کرنی ہے کہیں آپ سے کوئی قیمتی لفظ چھوٹ نہ جائے دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پیاری دعا کریں گے آپ دعا میں ضرور شامل ہوں اور جو لوگ دعا میں شامل نہیں ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہوتی ہے دعا ہی کے ذریعے کہ مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خواہشیں ظاہر کرتا ہے اپنی تمنا اپنی عارض میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی جائز تمنا کو قبول فرماتا ہے اس کے مقصد میں کامیابی آتا فرماتا ہے دوستو اپنی زبان سے آمین ضرور کہیں اور کمنٹ میں بھی ضرور آمین لکھیں نہ جانے کسی ایک ہی زبان سے نکلا ہوا آمین اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا دوستو چلتے ہیں وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ازان جب سنی ہے تو ازان کے بعد میں صرف پانچ مرتبہ اس کلمات کو پڑھنا ہے آپ چاہیں مسجد میں ہو یا گھر ہو یا باہر ہو آپ چاہیں لیٹے ہوئے ہو یا پھر اپنی کسی سواری میں بیٹھے ہوئے ہو دوستو آپ کے سر پر ٹوپی ہو یا نہ ہو صرف اپنے پانچ مرتبہ اس کلمات کو پڑھنا ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے زور سے دعا کرنی ضروری نہیں ہے آپ صرف دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے آپ جب دعا کریں گے اپنے مقصد کو اپنی جائز تمنا کو آپ کا وہ کام جو بن نہیں رہا ہے آپ کی وہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے آپ کا وہ مقصد جو آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں وہ مقصد آپ اپنے دل میں رکھیں اور رب کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے اللہ رب العزت اس مبارک نام کے صدقے میں آپ کی دعا کو آپ کے مقصد میں کامیابی آتا فرمائے گا دعا کو قبول فرمائے گا آپ کے کام کو بنا دے گا دوستو ازان جب سنیں آپ تو اپنے کام کو روک دیں کیونکہ ازان کے وقت جو بندہ کام کرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے دوستو ازان پڑھنے میں بہت زیادہ سواب ہے اتنا زیادہ سواب ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو معلوم چل جائے کہ کتنا سواب ہے تو لوگ آپس میں لڑائی جھگنے کرنے لگیں کہ میں پڑھوں گا ازان اور اتنا ہی زیادہ سواب ملتا ہے ازان کا جواب دینے والے کو اگر موزن ازان کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے دوستو آپ نے اس طریقے سے ازان کے جواب دینے ہیں اور جب ازان مکمل ہو جاتی ہے تو آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اگر آپ کے درود ابراہیم یاد ہے تو آپ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں کیونکہ درود ابراہیم پڑھنے سے وظیفے کی طاقت اور اس کی برکت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے دوستو تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے یہ مبارک نام صرف پانچ مرتبہ پڑھنا ہے یاربنا 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 صرف پانچ مرتبہ یہ مبارک نام پڑھنا ہے اس کے بعد میں وہی تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی دوستو یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میں پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے چاہیں آپ کی زبان سے الفاظ نکلے یا نہ نکلے دل میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں آپ کا مقصد آپ کی جائز تمنا آپ کا جو بگڑا ہوا کام ہے جو بننی رہا ہے وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے تو آپ ضرور بر ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی اور آپ کا وہ کام بن جائے گا دوستو یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ پر اثر وظیفہ ہے بہت ہی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے میرے کہنے سے آپ حضرات ضرور اس وظیفے کو کریں آپ کی جو بھی تمنا ہوگی جو بھی دعا ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فورا قبول ہو جائے گی آپ چاہیں اس وظیفے کو ایک دن بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں صرف ایک منٹ لگے گا اس وظیفے کو کرنے میں مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا اللہ الرحمن الرحیم اے پاک پروردگار عالم ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو ویڈیو سنے مولا تمام کی جائز تمنا کو قبول فرما یا اللہ تمام کے مقصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں جو ہمارے بھائی بہن کام بگڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے کاموں میں انہیں کامیابی عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہوں روزی عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمارے بھائی بہن گھر میں بیٹھے ہوئے اچھے رشتے کی تلاش میں مولا ان کے لئے بہتر اور مناسب رشتہ عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے بہائی بہن جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اس وضعی فکر کریں یا اللہ ان میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے بھائی بہن جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کے خاندان سے اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا مولا انہیں جنت الفردوس میں علیہ سے عالی مقام اتا فرما ان کے درجات بلند فرما آمین سبحانہمین آپ حضرات بھی کمنٹ میں ضرور آمین لکھیں اور اپنی زبان سے بھی کہیں اگر ایک کی بھی آمین اللہ رب العزت نے قبول کر لی تو ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پارک ہو جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقی کی نیت سے سواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے استغفراللہ تعالی ربی من کل الزمی واتوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ